اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں زبردست قسم کی ریسپی وہ ہیں میٹھے آلو کو آپ کرنچی کرسپی کیسے بنا سکتے ہیں بعض خواتین بزار سے آلو لے کے آتے ہیں اور وہ میٹھے نکلتے ہیں سپیشلی ان دنوں میں گرمیوں کے موسم میں جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آپ پھیکی آلو لائیں لیکن میٹھے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا آئل بھی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے اور کیونکہ جو میٹھے آلو ہوتے ہیں وہ سوک کر لیتے ہیں جذب کر لیتے ہیں آئل کو اور وہ بیکار سے آلو ہو جاتے ہیں کسی کام کے نہیں رہتے تو ایسی ہی ریسپی میں آج آپ لوگ کے ساتھ سیمپل سے شرک کرنے جارہی ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور بنانا سٹیٹ کرتے ہیں اچھا یہ آلو لیے ہیں میں نے ڈیڑھ کلو کی قریب آپ اپنے میمبرز کے حساب سے لیں گے اور میں نے ان کا چل کا اتار کے کٹ دیا ہے پرائز کی شکل میں اور اس کے بعد یہ ڈال رہے ہیں آٹا نورمل آٹا جیسے آپ روٹی بناتے ہیں یہ چھ ٹیبل سپون کے برابر آپ اس کے اوپر چھڑک دیں اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈالنا ہے یہ چاٹ مسال ہے یہ دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالنا ہے اور اس میں نمک موجود ہوتا ہے اور یہ ڈال رہے ہیں لال مرچ ہاف ٹی سپون اور تھوڑی سی پیپریکا ہے ہاف ٹی سپون یہ بھی شڑک دیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے پیپریکا آپشنل ہے اگر موجود ہے گھر میں تو ضرور ڈالیں لیمن جوز ڈال دیں یہ چھ ٹیبل سپون کے برابر اب اس کو کر لیں گے مکس اچھی طرح سے تاکہ مسالہ سارا جو ہے وہ لگ جائے فرائز کے اوپر اور پھر اس کو ہم نے رکھتے ہیں فریج میں پانچ سے چھ منٹ کے لیے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ڈریکٹ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ تھوڑا سا تھنڈے ہونے کے بعد اور زیادہ اچھے اور کرنچی بنیں گے انشاءاللہ میڈیم آج پر آئل میں نے ایک لٹر رکھا ہوا تھا تو بہت زیادہ گرم نہیں ہو چاہیے ساتھ آپ یہ ڈال رہے ہیں فرائز بنانے کے لیے آلو اور سارے اگدم سے نہیں ڈالنے کیونکہ اگدم سے ڈالنے سے سارے جو آئل ہوتا ہے چھنٹے اوپر پڑھ سکتے ہیں تو یہ اب ڈال دیں سارے میں نے آلو تھوڑے تھوڑے کر کے دیں گے اور اب ڈیپ چمچ لیا ہے میں نے اس کی معدد سے سارے اچھی طرح مکس کریں گے یہ بلکل جو ہے وہ نرم نہیں مانیں گے انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اور یہ اوپر نیچے میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اور جو ہے وہ آہ میٹھے حالوں کا یہ بھی بتا دوں کہ اس میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ آہ جو ہے وہ آہ اگدم سے یہ آہ کلر تیز ہو جاتا ہے اور اندر سے ہی بلکل کچھے ہوتے ہیں اس چیز کا بھی لازمی خیال رکھیں میڈیم آج پر آپ نے ان کو اتیار کرنا ہے تقریباً آپ کا جو ٹائم لگنا ہے آٹھ منٹ اور کھڑے ہو کے ہی آپ نے ان کو اتیار کرنے ساتھ ساتھ چمچا چلاتے رہنا ہے اوپر نیچے کرتے رہنا ہے اور یہ دیکھئے گا کہ آپ کے بلکل میٹھے حالوں ضائع نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے آپ کے جو ہے وہ کتنے کرنچی اور ہستہ مزید دار تیار ہو رہے ہیں آہ فرائز تو آہ اب جو ہے ہمارے فرائز تیار ہو چکے ہیں اور آج ابھی بھی میڈیم ہی رکھی ہوئی ہے میں نے اور اب جو ہے وہ ان کو نکال لیں گے ایک آپ نے کھلا چھاننا لینا ہے اس کے سراخ بڑے ہونے چاہیے اور یہ سارے آپ نے اس میں ڈال دینے تھوڑی تھوڑی کر کے یا بڑا چمچائے تو اس کی مدد سے آپ سارے نکال لیں چاہیں تو ایک دوے کے اوپر رکھتے ہیں آئل سارا تاکہ نچڑ جائے نہیں تو آپ نے دقریباً 30 سے 50 سیکنڈ تک یہ اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ آئل سارا نکل جائے انشاءاللہ سارا ہی نکل جائے گا آئل اور یہ اب آئل نچڑ چکا ہے تو اب اس کو میں ایک ڈش میں ڈال رہی ہوں اور یہ دیکھئے کتنے خستہ مزیدار اور کرنچی سے بن گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں اور کھانے میں اور ہی مزیدار ہوں گے تو اب اس کو سر کریں آہ کیچپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ موسوس بھی رکھ سکتے ہیں اور مزے لے کے کھائیں بہت ہی زبدہ سنیک ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا بچوں والے گھر میں تو سپیشلی یہ تیار ہوتے ہیں روزانہ کا یہ مسئلہ ہوتا ہے اور میٹھے حالو اکثر آہ گھر میں آ جاتے ہیں جس کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے کرسپی کرنچی بنا سکتی ہیں آپ اس سے انھی آلووں سے آپ جو ہے وہ آلوٹے کی بنا سکتے ہیں آہ اس سے کباب بنایا جا سکتے ہیں اور اس سے ہلوہ بھی بنایا جا سکتا ہے بہت زبردست چیزیں اس سے بن سکتے ہیں میٹھے آلو سے بھی کوئی پریشانی علی بات نہیں اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ رہا ہو اور کوئی پھر بھی مسئلہ کر رہے ہوں آپ کے نرم بن رہے آلو تو ضرور مجھ سے آپ تک کیجئے اور کمنٹ کیجئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ